پچھلے کچھ مہینوں میں مجھے ہندوستان کے الگ الگ راجیوں میں گھومنے کا موقع ملا اتر میں موجود ہماتل سے ہوتا ہوا میں پنجاب، حریانہ، ڈلی، راجستان اور انت میں پسچم کے اندر موجود میں گجرات راجے تک پہنچا تو ان سبی کے سبی راجیوں میں جب میں گھوم رہا تھا تو میں نے ہندوستان کی الگ الگ بھگولک پرستیتیوں کو دیکھا جن کو دیکھ کر مجھے سچ میں بہت زیادہ مزہ آیا لیکن ایک چیز نے میرا دھیان اپنی اور خاص کر کے کھینچا اور وہ جو چیز تھی وہ تھی ان راجیوں میں ملنے والے الگ الگ طریقے کے پیڑ تو ایسے بہت سارے پیڑ تھے جن کو میں نے زندگی میں اپنے پہلی بار دیکھا لیکن ایسے اور بھی بہت سارے پیڑ تھے جو مجھے اتر میں ہیماچل میں بھی دیکھے اور پسچمی راج گجرات کے اندر بھی جیسے کہ آم، سیمل اور گلموہر تو ان سبھی کے سبھی پیڑوں کو جب میں نے دیکھا تو میرے دماغ کے اندر ایک سوال آیا کہ آخر ایسے کیسے ہو گیا کہ ایک جیو جو چل پھر نہیں سکتا اس کی ایک ہی پرجاتی سینکڑوں کلومیٹر تک کیسے فیلی ہوئی تھی یہ جو پیڑ ہوتے ہیں یہ دکھنے میں ایک دم نرجیو جیسے لگتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ بدھیمان ہوتے ہیں پیڑ بیجوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی پرجاتی کو آگے بڑھاتے رہنے کے لیے اور یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ ہوا پانی اور جانوروں کی مدد سے اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی بینہ ایک پیسہ گھرچ کیے تو آخر یہ جو بیج ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے تو یہ جو بیج ہوتی ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری جانکاری ہوتی ہے ایک بھرپور پیڑ بننے کے لیے اور جیسے کی ابھی میرے ہاتھ میں ابھی آپ یہ ایک ممفلی کا بیج دیکھ رہے ہیں تو اگر میں اس ممفلی کے بیج کو ایسے دو حصوں میں توڑ دوں تو یہاں پہ یہ جو صفیت صفیت سے آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ اس بیج کا بھرون ہے یعنی کہ یہ اس بیج کا ایمبریو ہے جس کے اندر ساری کی ساری جانکاری ہے ایک پیڑ بننے کی تو اسی میں سے ہی جڑے اور پتے باہر کو نکلتی ہیں اور یہ جو دو چیزیں میرے ہاتھ کے اندر ابھی آ گئی یہ اس بھرون کے لیے کھانا ہے جب تک وہ جو بھرون ہے وہ اپنے آپ کھانا بنانے لائک نہ ہو جائے تو میرے سامنے ابھی آپ یہ ایک ناریل دیکھ رہے ہیں دراصل یہ ایک پھل ہوتا ہے جس کے اندر ناریل کا بیج ہوتا ہے اور اس میں سے ایک پورے کی پورے ناریل کے پیڑ بننے کی سبھاونہ ہوتی ہے بچرتے اس کو سبھی کی سبھی ضروری چیزیں مل جائیں تو اگر میں اس ناریل کو ابھی بیچ میں سے کٹوں تو اس کے اندر سبھی کی سبھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک خالی حصہ ہوتا ہے جس کے اندر کی ہوا موجود ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ ایک سفی سفی سا حصہ جس کو اکثر ہم کھاتے بھی ہیں تو یہ جو سفی سفی سی چیز ہوتی ہے دراصل یہ جو اس کے اندر موجود بھرون یا پھر ایمبریو ہوتا ہے وہ اس کو پوشن دیتا رہتا ہے اور وہ اس کو تب تک پوشن دیتا رہتا ہے جب تک وہ خود بہ خود اپنے آپ کھانا بنانے لائک نہ ہو جائے تو اس بیج کے باہر اس کے اندر جو موجود ہوا ہوتی ہے وہ اس ناریل کے پورے کے پورے پھل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر پہنچا دیتی ہے دراصل جو ناریل ہوتا ہے وہ پانی کی مدد سے اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اسی چیز کو بتانے کے لیے اگر میں اس ناریل کو اس پانی کے اندر ڈالوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ناریل ہے یہ ڈوبنے کی بجائے اوپر تیر رہا ہے تو اس ناریل کے باہر جو یہ رشیدار چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر جو موجود ہوا ہوتی ہے وہ اس ناریل کو تیرنے میں مدد کرتی ہے پانی کے اوپر اور اگر آپ کبھی ہندوستان کے دکھنی راجیوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ جتنے بھی ناریل کے جو پیڑ ہوتے ہیں وہ آپ کو پانی کے کنارے ہی ملیں گے پانی کی ہی طرح بہت سارے پیڑوں نے ہوا کا بھرپور استعمال کیا ہے اپنے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں کئی سارے پودوں کے بیجوں کے اوپر ہلکے پنکھوں کی طرح کچھ اُبھار سے ہوتے ہیں جو انہیں ہوا میں کافی دور تک جانے میں مدد کرتے ہیں کچھ کچھ پودوں میں بیج کے آس پاس روئی جیسی لپٹی ہوتی ہے جو بیج کو اندر ہی سرکشت رکھتی ہے اور ہوا چلنے پر گیند کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانے میں مدد کرتی ہے پیڑوں کا ایک بہت بڑا گروپ جن میں کبھی بھی پھول نہیں آتے جن کو ہم جمنو سپرمز کہتے ہیں وہ بھی اپنے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں ہوا کی ہی مدد لیتے ہیں تو میرے سامنے ابھی آپ یہ ایک پائن کا ایک کون دیکھ رہے ہیں جس کے اندر بہت سارے بیج موجود ہوتے ہیں تو ان بیجوں کے باہر ایک پتے نمہ ایک سکرسی چیز لگی ہوتی ہے جو ان بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچا دیتی ہے ہوا کی مدد سے تو گرمیوں کے موسم میں جیسے ہی یہ جو پائن کونز ہوتے ہیں یہ سوکتے ہیں ان کے اندر جتنے بھی بیج ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور ہوا کی مدد سے لہراتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں اپنے آپ پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو ہوا سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر جانے والے جتنے بھی بیج ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ویبیتہ ہوتی ہے یہ بہت الگ الگ shapes اور types کے ہوتے ہیں پیڑوں نے جانوروں کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں یہاں تک کہ ہم انسان بھی جانے ان جاننے میں بہت سارے بیجوں کو یہاں سے وہاں فیلاتے ہی رہتے ہیں لیکن ہمارے آس پاس موجود ایک بہت چھوٹے سے جیو کا ایک بہت بڑا رول ہے ان بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں لے جانے کے لیے تو میں بات کر رہا ہوں چینٹیوں کی تو ایسی بہت ساری چینٹیاں ہیں جو ایک خاص طریقے کے بیجوں کی طرف آکرشت ہوتی ہیں جن کے باہر ایک سکت نمہ چیز لگی ہوتی ہے کونے میں تو یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ ایک chemical secret کرتے ہیں ایک طریقہ chemical secret کرتے ہیں جس کی سگن سے جو چینٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کی طرف کھیجی چلی آتی ہیں اور وہ ان بیجوں کو اس پیڑ سے جہاں سے پور لے جاتی ہیں زمین کے اندر جہاں پہ ان کا گھر ہوتا ہے اور وہ زمین کے اندر اس سکت سے چیز کو کھا لیتی ہیں جو پروٹین اور فیٹ کا بہت اچھا سروتر ہوتی ہیں اور وہ جو بیج ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر سرکشت رہتے ہیں اور ان کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے پیڑ کا روپ لے لیں تو اس دھرتی میں لگ بگ دس سے بیس ہزار ایسے پیڑوں کی پرجاتیاں ہیں جو ان چینٹیوں کے اوپر نربر ہوتے ہیں اپنے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں چینٹیوں کو آکرشت کرنے کے علاوہ پیڑ ایک بہت ہی بہترین ترکیب استعمال کرتے ہیں باقی جیووں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے جیسے کی چڑیا اور میملز تو بہت سارے پیڑ ایسے ہوتے ہیں جن میں فل لگتے ہیں یہ جو فل ہوتے ہیں یہ بہت ہی چٹک رنکے ہوتے ہیں اور ساتھ میں بہت ہی میٹھے اور پوسٹک بھی ہوتے ہیں تو بہت سارے جیو ایسے ہوتے ہیں وہ ان فلوں کو کھانے کے لیے دور دور سے کھجے چلے آتے ہیں اور جیسے ہی وہ ان فلوں کو کھاتے ہیں وہ ان فلوں کے ساتھ ان بیجوں کو بھی اپنے اندر لے لیتے ہیں اور یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ کافی سمیے تک بینا پچے ہی ان کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں اور جیسے ہی یہ جیو واپس اپنی اپنی جگہوں پہ جاتے ہیں یہ بیج بھی مفت کی سواری کر کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہ جو جیو ہوتے ہیں جب یہ اپنا مل کرتے ہیں تو وہ جو بیج ہوتے ہیں وہ ان کے مل کے ساتھ ویسے ہی باہر نکل آتے ہیں تو میرے ہاتھ میں ابھی یہ ایک لنگور کی پوٹی ہے ان میں بھی آپ یہ بہت الگ الگ طریقے کے بیج دیکھ سکتے ہیں تو ان لنگوروں نے وہ جو فل ہے ان کو کھایا ہوگا اور ساتھ میں یہ جو بیج ہیں وہ بھی ان کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور دیکھئے یہ ایک اور میرے پاس ایک لنگور کی پوٹی ہے اور دیکھیں گے کہ یہی بیج کس طریقے سے اس میں سے امکرت بھی ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے پیڑوں کا اپنے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچانے کا اور وہ بھی جانوروں کا استعمال کر کے ہم انسان بھی ان بیجوں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھ پائے ہیں لیکن یہی بیج ہمیں ہماری زندگی کو سرل بنانے کیلئے بھی بہت زیادہ پریڑنا دیتے ہیں تو اس چیز کا استعمال آپ نے دینک جیون میں کبھی نہ کبھی ضرور کیا ہوگا اس چیز کو ہم ویلکرو کہتے ہیں تو یہ جو ویلکرو ہے اس کا جو آوشکار ہوا ہے اس کے پیچھے کا جو پریڑنا سوتر جو چیز ہے وہ ایک بیج ہی ہے تو ابھی میرے کمیز کے اوپر یہ جو آپ بیج دیکھ رہے ہیں چپکے ہوئے یہ بیج کے جو اینڈ میں جو ہکس ہیں وہ بلکل ویلکرو کے جو ہکس ہیں ان کی طرح بلکل سیملر ہیں تو جس انسان نے اس ویلکرو کا آوشکار کیا تھا ان کا نام تھا جی آرج تو ایک بار جی آرج اپنے کتے کے ساتھ کہیں گھومنے کے لئے گئے اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شریر کے اوپر اس طریقے کے بیج چپکے ہوئے تھے اور ان کے کتے کے بالوں کے اوپر بھی تو جب انہوں نے ان بیجوں کو نکالنے کی کوشش کی تو وہ بہت مشکل سے ان بیجوں کو نکال پائے تو ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی چیز کا آوشکار کیا جائے جس میں کی دو چیزوں کو چپکانے کے لئے کسی گوند کی ضرورت نہ پڑ پائے اور اس طریقے سے ہوا آوشکار ویلکرو کا تو اگلی بار جب بھی کبھی آپ ایک ویلکرو کا استعمال کریں تو آپ ان بیجوں کو شکریہ آدھا کرنا بلکل بھی نہ بھولیں پیڑوں نے اپنے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لئے اتنے سارے طریقے اجادتوں کر لیے لیکن ان کو اتنے سارے طریقوں کی ضرورت آخر پڑی کیوں تو سبھی کے سبھی جو پودے ہوتے ہیں ان کو بڑھنے کے لئے جگہ پانی اور سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے تو اگر سبھی کے سبھی بیج وہیں پہ گر جائیں جہاں پہ وہ لگے ہوئے تھے تو وہ کبھی بھی بڑے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اس جگہ کے سبھی کے سبھی جو سنسادن ہیں اس کا استعمال وہ ایک بڑا پیڑ کر رہا ہوتا ہے اسی لئے ان بیجوں کو زندہ رہنے کے لئے ایک نئی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے وہ پہلی بتائی گئی الگ الگ طریقوں کا استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچانے کے لئے تو اگلی بار جب بھی آپ کو کوئی بیج دکھے تو آپ اس بیج کو اٹھا کر دیکھنا کہ آخر وہ کس طریقے کا استعمال کرتا ہوگا اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچانے کے لئے موسیقی